اور آپ کو بتائیں کہ لادکانہ میں کتے کے کٹنے سے زخمی ہونے والا بچہ حسنین دم توڑ گیا چھ سالہ حسنین کراچے کی نیجی اسپتال میں زیر علاج تھا نائی سی ایچ میں متعدد ٹیسٹ اور سیجوریاں کی گئیں لیکن جانبر نہ ہو سکا وزرالحسن مرادلی شاہ نے بچے کی وفات پر اظہار افسوس کیا چودہ نومبر کو پیپرز پارڈی کے ابائی شہر میں کتے کے کٹنے کا ہالناک واقعہ پیش آیا چھ سال کا حسنین اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں چھ سے سات کتوں نے حملہ کر دیا حملے سے حسنین کی ناک اور سر کے پچھلے حصے پر زخم آئے بچے کو کوئی ہسپتال تبی امداد دینے کو تیار نہ تھا تاہم سیاسی مداخل کے بعد بچے کو علاج کی سہولت فراہم کی گئی این آئی سی ایچ میں چھ سال کے حسنین کی مختلف سرجیلس کی گئی محکمہ سیحت نے دس رکنی میڈیکل بھوٹ تشکیل دیا تھا جو بچے کا وقفے وقفے سے معاینہ کر رہا تھا تاہم انفیکشن بڑھنے کے باعث بچہ جا بر نہ ہو سکا وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے لارکانہ کے چھ سالہ حسنین کی انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہر طرح سے کوشش کی کہ بچے کی جان بچائی جائے اللہ پاک اس کے والدین کو صبر عطا فرمائے بچے کے لاش مرسہ کے حوالے کر دی گئی تکفیل کے لیے والدین بچے کی میت کو آبائی گاؤں لے گئے روان سال سندھ میں کتے کے کٹنے کے واقعات میں چوبیس افراد جان بھاک ہو چکے ہیں موسیقی